جی اسلام علیکم یہ ہے جی تولی پیر دربار پونچ سیکٹر میں راولہ کوڈ آزاد زمو کشمیر اور یہ وہ دربار ہے جنہیں سید شاہ حمدان سہروردی صاحب کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ان کی چلا گاہ ہے یہ قبر نہیں ہے لیکن بڑی دلچسپ جگہ ہے اور یہ پیک ہے جی اس چوٹی چوٹی ہے یہاں کی یہ پورے میڈوز ہیں اس کے آس پاس اور یہ ہے جی تولی پیر اور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں پونچ سیکٹر کا یہ سارا علاقہ دکھائی دے رہا ہے بادل آئے ہوئے ہیں اور مکفی خفی سے بارش بھی ہوتی ہے اور سورج بھی اپنی جلگ دکھاتا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور ایسین یہاں پہ چھوٹا سائنوں نے موٹل بھی بنا رکھا ہے جہاں پہ آپ لانچ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ چلا گاہ جسے چار سو سال پرانا چلا گاہ کہا گیا ہے اور یہاں کوئی موڑا بھی دکھائے دے رہا ہوگا ہم نیچے تقریبا آپ جب شروع کرتے ہیں پونچ سے تو شہر سے تقریبا روڈ کیوں کے بھی خراب ہے تو ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے جو آپ کو یہاں پہ اس کی بیس تک گاڑی لے آتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے آپ ہاف این آر کا ٹریک کر سکتے ہیں یا آپ گھوڑے پہ تقریبا پندرہ منٹ میں یہاں پہ پیک پہ پہنچ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میڈوز ہیں بہت شاندار اور یہ ہے جناب والا پونچ زلہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت آپ کو بادل بھی دکھائی دے رہے ہوں گے بچے آئے ہوئے ہیں سکولوں کے آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں یہاں سے نیچے لجاتے ہوئے ان میڈوز سے یہ دیکھئے ہیں تولی پیر پونچ آزاد جم کشمیر یہ نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پونچ زلہ اور کچھ پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو چھتے ہوئے ہیں بلکل بادلوں سے یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاہ بادل ہیں ساتھ ہی سورج اپنی آب و تاب پہ ہے دوپہر دو بجے کا وقت ہے اور جو بادل اور سورج ہے اس کا امتزاج یہاں پہ وادی میں بھی نکھائی دے رہا ہے یہ بہترین ملک ہے آپ ضرور فیمیلی سے وزٹ کر رہے ہیں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور بہت آئیڈیل موسم ہے یہ آنے کے لئے آپ دیکھیں دیکھیں ایک دلچسپ بات بتاتے ہوئے بس میں اس کا اقتدام کرتا ہوں کہ اتنی ہائٹ پہ عمومی طور پہ ہمیں کبوتر دکھائی نہیں دیتے لیکن یہ چلا گاہ جس سے اس علاقے کا نام بھی منصوب کیا گیا ہے تولی پیر یہاں پہ ہمیں کبوتر دکھائی دی ہے اور بلکل اسی سکون کے ساتھ وہ موجود ہیں جس سکون سے وہ لاہور یا ملتان یا پاکستان میں دیگر مظاہرات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر ایک خاص سپرچوالٹی کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہوتے ہیں اگر اس منظر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو یہ چھوٹا سا ہوتیل ہے یہ چلا گاہ کے بلکل ساتھ اور اس کی چھت پہ آپ کو بیٹھے ہوئے یہ کبوتر دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہ بہت میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں بہت پرسکون یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے اور میرے لئے یہ ان کی یہاں موجودگی یقیناً حیرت کا باعث تھی سوچا آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کیا جائے آپ کو آوازیں تو آ رہی ہوں گی بیکگراؤنڈ میں کبوے اڑ رہے ہیں جو نہایت سخت جان مشہور ہیں اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا بکا کا نظام بنا لی ہے سائم کرتے ہیں سائم کریں بھی دولی پیردی اللہ حافظ